نوشکار دوستو آج آپ ہاں پاکستان اور انڈیا کی جو انڈیا کا IPL ہے اور پاکستان کا PSL ہے اس میں فرق بتائیں گے پھر اس میں کیا فرق ہے اور جو پاکستان میں PSL میں کتنا پیسہ ملتا ہے اور IPO میں کھڑا رہیوں کو کتنا پیسہ ملتا ہے اور اس کا جو فرق ہے جو پاکستانی کہتے ہیں کہ ہمارا جو PSL انڈیا کے برابر ہے اس کا ہم فرق بتائیں گی اس ویڈیو کے جریعے دوستو ویسے تو کرکٹ بھارت کا وہ کھیل ہے جسے دیکھنے کے لیے ہر کوئی اپنا کام دھندہ سب چھوڑ دیتا ہے اور اگر میچ بھارت اور پاکستان کا ہو تب تو سمجھ لو اس دن نیشنل ہولیڈے ہی منا لیا جاتا ہے بھارت میں شاید اسی لیے اس کھیل کو بھارت کا سب سے لوپریے کھیل کہا جاتا ہے جس کی شروعات آج سے 144 سال پہلے 1877 میں ہوئی تھی اور اسی کرکٹ کے دو بہترین لیگ ہیں IPL یعنی انڈین پریمیر لیگ اور PSL یعنی پاکستان سوپر لیگ اور یہ دونوں لیگ اپنے اپنے دیشوں میں کافی پاپولر ہیں حالانکہ آپ کو بتا دے گی IPL کی شروعات 2007 میں BCCI یعنی Board of Control for Cricket in India کے دوارہ کی گئی تھی پر اس لیگ کے پہلے سیزن کی شروعات 2008 میں ہوئی تھی جس میں ابھی تک یعنی IPL میں 14 سیزن کھیلے جا چکے ہیں وہیں پاکستان سوپر لیگ یعنی PSL کی بات کرے تو اس کی گھوشنا 9 سپٹمبر 2015 میں PCB پاکستان Cricket Board نے کی تھی دراصل ایسا کرنے کے پیچھے IPL کی دنیا میں لوگ پریتا کو دیکھتے ہوئے پاکستان نے سوچا کی ہم بھی اس کی کوپی بنا لیتے ہیں جس سے ہم بھی BCCI جتنا امیر بن جائیں گے اور PSL نے کوپی کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑا یعنی جو IPL کا فارمیٹ ہے سیم اسی فارمیٹ پر PSL کو بنایا گیا ہے چاہے وہ فرنچائزی ہو چاہے وہ ٹیم خریدنا ہو یا کچھ بھی حالانکہ آگے ہم ویڈیو میں اور بھی ایسی باتیں جاننے والے ہیں جو آپ کو بہت حیران کرے گی حالانکہ اس کا پہلا سیزن 2016 میں کھیلا گیا تھا اور PSL میں ابھی تک 6 سیزن ہو چکے ہیں جس میں کی PSL کا سنچالن PCB کرتا ہے ویسے دونوں لکھ کے ریکارڈ دیکھا جائے تو IPL میں سب سے زیادہ رن بنانے والے کھلاڑی ویرات کولی ہیں جنہوں نے ابھی تک 207 میچوں میں 5 بار سینچوری بنائی ہے اور 42 بار ہاف سینچوری بنانے کے ساتھ انہوں نے ابھی تک IPL میں ٹوٹال 6283 رن بنائے ہیں وہیں اگر IPL میں سب سے زیادہ ویڈ لینے والے کھلاڑی کی بات کرے تو وہ ہے لسیت ملنگا جنہوں نے ابھی تک 122 میچز میں 170 ویڈ لی ہیں وہیں PSL میں سب سے زیادہ رن بنانے والے کھلاڑی ہیں بابا رازم انہوں نے ابھی تک ٹوٹال 2166 رن بنائے ہیں اور سب سے زیادہ ویڈ لینے والے پلیئر کی بات کرے تو وہ ہے واہب ریاز جو 68 میچوں میں 94 ویڈ کے ساتھ سب سے زیادہ ویڈ لینے والے پی ایس ایل کے کھلاڑی ہیں حالانکہ ان دونوں لگ کے برانڈ ویڈ کی بات کرے تو IPL کی برانڈ ویڈیو 6.3 بلین یو ایس ڈالر ہے وہیں PSL کی برانڈ ویڈیو 330 ملین یو ایس ڈالر ہے وہیں اگر دونوں کی ٹیم کی بات کرے تو IPL میں پہلے 8 ٹیم شامل ہوا کرتی تھی اور اب سال 2022 میں دو بڑھ کر یعنی درش ٹیم ہو چکی ہے جیسے کی مومبائی چیننائی کولکتا پنچاب بینگلور ہیدراباد راجستان دلی لکھنو اور احمد آباد اور یہ سب ہی ایک راجے کو بھارت میں درشاتی ہے جو کی IPL میں موجود ہے جبکہ IPL میں 14 سیزن میں سے سب سے زیادہ 5 بار مومبائی نے جیت آنسل کی ہے اور دوسرے نمبر پر چیننائی ہے جس نے 4 بار IPL کے ٹائٹل کو جیتا ہے ویسے پی ایسل میں کل 6 ٹیم ہے اور یہ 6 ٹیم الگ الگ راجے کو ریپرزنٹ کرتی ہے جیسے اسلام آباد، کراچی، لاہور، پیشاور، ملتان اور کویتا یہ سب ہی پاکستان کے الگ الگ شہر کو ریپرزنٹ کرتی ہے لیکن پی ایسل کی سب سے بہترین ٹیم اسلام آباد ہے جس نے دو بار پی ایسل کے ٹائٹل کو جیتا ہے اور اس میں لاہور کو چھوڑ کر باقی سب ہی ٹیموں نے ایک ایک بار پی ایسل کے ٹائٹل کو جیتا ہے حالانکہ IPL کا پورا ٹونمنٹ لگ بھاک 45 دنوں تک چلتا ہے جس میں 60 سے 70 میچیز ہوتے ہیں وہیں پی ایسل کا ٹونمنٹ لگ بھاک 20 دنوں تک چلتا ہے یعنی اس ٹونمنٹ میں 25 سے 30 میچ ہوتے ہیں بس وہیں اگر اگلے پوائنٹ پہ چلے تو اگلا پوائنٹ ہے بروڈکاسٹنگ جیسی کی یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ IPL کی بروڈکاسٹنگ رائٹس سٹار نیٹوک کے پاس ہے کیونکہ سٹار نے 5 سالوں کے لیے IPL کے بروڈکاسٹنگ رائٹس کو خرید رکھ جس کے لیے سٹار نیٹوک نے 16,347 کروڑ انڈین روپیز دیا ہے ساتھی 2022 میں IPL کا سپانسر سپرائٹ ٹاٹا نے لیا ہے جس کے لیے ٹاٹا نے 670 کروڑ روپے بی سی سی آئی کو دیا ہے وہیں اگر پی ایسل کے بروڈکاسٹنگ رائٹ کی طرف دیکھے تو پاکستان میں پی ایسل کے رائٹ پی ٹی وی سپورٹس کے پاس ہے اور یہ رائٹ پی ٹی وی نے لگ بھگ 90 کروڑ روپے میں خرید آئے بھارتے روپے کے انسار اور پی ایسل کا سپانسر رائٹ ایچ بیل کے پاس ہے جو ہر سال پی سی بی کو 164 کروڑ روپے دیتی ہے وہیں دونوں ٹونمنٹ کے لائف شٹریم ریکارڈ پر نظر ڈالے تو پی ایسل کا لائف شٹریم ریکارڈ 72 ملین ہے تو وہیں ایپی ایل کے پاس ریکارڈ 267 ملین سے بھی زیادہ ہے خیر اسی طرح اگلے پوائنٹ کی طرف چلے تو اگلا پوائنٹ ہے پرائز منی ایپی ایل کے وینر ٹیم کو 20 کروڑ روپے ملتے ہیں پرائز منی میں اور ساتھ ہی رنر اپ کو 12.5 کروڑ روپے ملتے ہیں اتنا ہی نہیں 3rd اور 4th پوزیشن والے ٹیم کو بھی 9 کروڑ روپے صرف ویننگ اماؤنٹ دیا جاتا ہے ایپی ایل میں جبکہ پی ایسل میں جیتنے والے کھلاڑی کو 3.5 کروڑ روپے پرائز منی ملتا ہے اور رنر اپ کو 1.4 کروڑ روپے حالکہ ایپی ایل کے سب سے ایکسپینسیب پلئر ویرات کو لی ہیں جن کو ایک سیزن کے 17 کروڑ روپے دیا جاتے ہیں اس کے علاوہ کئی ایل راہول کو بھی لکھناو ٹیم نے 17 کروڑ روپے میں خریدا ہے اس سال جبکہ سال 2021 میں کرس موریس کو راستان ٹیم نے خریدا تھا جس کے لئے انہوں نے 16.25 کروڑ روپے جمع کیے تھے وہیں پی ایسل کے سب سے ایکسپینسیب پلئر میں کائرن پولارٹ بابا رازم ڈیل شٹین محمد حافیس محمد آمیر وہاب ریاز کرس لائن اور سرفراز احمد ہے یہ سبھی پی ایسل کے پلیٹنم کیٹیگری پلئر ہیں جنہیں ایک سیزن کے ایک کروڑ دس لاکھ روپے ملتے ہیں تو دوستو یہی تھے کچھ میجر ڈیفرنس آئی پی ایل اور پی ایسل کے بارے میں حالانکہ اگر آپ اور کسی چیز پر کمپیریزن دے